ڈوم ٹاور کے بوس کے لئے تو اس لئے اگر آپ کو ویڈیو پسند آیا تھوڑی سی بھی آپ کو کچھ لگے کام کی تو ضرور چینل کو سبکائب پیجئے کا اور ویڈیو کو لائک اور شیئر کیجئے کا تو بات کرتے ہیں ہمارے ڈوم ٹاور کی کو ایزا فری ٹو پلے پلیئر میں بڑی مشکل سے اور ہمیں بہت زیادہ محنت کرنی پڑتی ہے ہمارے ڈوم ٹاور سپیشلی ہارڈ کے اندر نومل تو ہو جاتا ہے کھوڑی سی محنت کر کے تو دیسے میرا کمپلیٹ ہو رکھا ہے پر ہارڈ کے اندر آپ کو اپنے پوری انرجی ٹائم اور سارے کے سارے کامبوز جو اگر آپ کے پاس پچاس چیمپئن ہیں لینک سکسٹی کے تو سکسٹی کرنے کے بعد مجرور نہیں کی وہ پورا ہو پائے گا آپ کو میں کم سے کم آئی تنک دسیوں کامبوز ٹرائے کر چکا ہوں ہر بیٹل کو کرنے کے لئے تب جا کے میں دو یا تین پلیئرز کو سیلیٹ کرتا ہوں کی ہاں یہ ہمارا کامن چیمپئن ہے اور ہمیں یہ کرنا ہے تو آئیے بات کرتے ہیں ہمارے ایک اور کافی ٹف چیمپئن کی اور باوس کی جو ہے ہمارا سکراب کنگ تو اس کے لئے ہماری کیا سکل ہوتی ہیں تو اس کی ہماری شیلڈ ہوتی ہے اور شیلڈ ہوتی ہے انیمیز ایچ پی کے بیس پہ تو اگر آپ کے پاس جیسے کی میکس ایچ پی بیس چیمپئن جیسے ہو گیا ہمارا آرمی گر ہو گیا یا ہمارا سپٹیمس ہو گیا اور ہمارا روائل گارڈ ہو گیا پر یہ روائل گارڈ یہاں پہ چلے گا نہیں کیونکہ وہ اتنا تیز ہٹ کرتا ہے انلیس یہ آپ کی بہت انڈلیس لیول کی بیلڈ نہ ہو تو یہ پہلے چیک کرتے ہیں ہمارے جو گلوبل رینکنگ ہے اور ان کے چیمپئن کا ہے تو دیکھیں گے سب کے پاس میکس ایچ پی بیس چیمپئن ہے دیکھیں گے اس کے پاس تین سپٹیمس بھی ہے کیا چاہتے ہو آٹھ سیکنڈ میں اس نے راؤنڈ کر لیا میرے کو تو ایٹلیس کم سے کم دس سے پندرہ میٹ لگنے والے ہیں تو یہ لیکن یہ کولڈ ہٹ ہے ہماری ایتھوس ہمارا آلویس کرٹیکل اٹیک کرتا ہے پر انس کا ایمار ہے تو یہ ہمارے کچھ کومن چیمپئنز ہیں جو آپ کو ہمیشہ کام آئیں گے تین تین کولڈ ہٹ لے کے لوگ چار کولڈ ہٹ سے بھائی کیا چاہتے ہو چار کولڈ ہٹ لے کے کر رہے ہیں تو تب ہی آپ اس کو اٹیک کر پائیں گے ورنہ اگر آپ کے پاس ایسے اس ٹائپ کے کوئی چیمپئنز نہیں ہے تو آپ یوز کر سکتے ہیں اپنے شیلڈ والے چیمپئنز ہوگی جب اگر آپ کے پاس شیلڈ نہیں ہوگی تو یہ آپ کو کاؤنٹر اٹیک کرے گا تو وہ کافی زیادہ کروشل ہو جاتا ہے تو میں جو چیمپئنز یوز کرنے جا رہا ہوں تو وہ ہمارا پہلا چیمپئنز ہے لکیلی میرے پاس بہت پہلے ہی لیسنٹر آ گئی تو آپ کو پتہ ہی ہے ٹرن میٹر کے لیے سب سے زیادہ بیسٹ چیمپئن ٹرن میٹر کا یہی ہے لیسنٹر اور اس کے بعد ہمارا سب سے فیموس چیمپئن جو ہمارا آرمیگر ہے پر اس سے میرا اب کام نہیں چلے گا تو اس کے لیے میں نے سپیشلی ایک اور آرمیگر بیلڈ کیا ہے کیونکہ اب جو ہے بوس کے اندر ٹرن میٹر کا سڑا انہوں نے اپڈیٹ کیا ہے تو آپ 50% سے زیادہ سہاں ٹرن میٹر نہیں کر سکتے ایک بار کے اندر تو آپ کو ہمیشہ ٹرن میٹر ڈاؤن رکھنا پڑے گا تاکہ جو ہے آپ کو اٹیک نہ کر پائے اور آپ کے پاس پرووک ڈکریز اٹیک اور یہ ڈکریز سپیڈ جیسی سکلز آپ کے پاس نہ لگا پائے تو دیکھیں گے میں نے ایک اور آرمیگر بنایا ہے اور یہ میرا کچھ خاص بیلڈ نہیں ہے بس اس کا جو ہے 100% کرٹیکل ریٹ ہے اور ایکیویسی بھی اچھی ہے تاکہ بس ہی ہماری جو ہے اپنی اے ون سے ٹرن میٹر کو ڈاؤن کرتا رہے کئی بات کرتے ہیں ہمارے لیسنٹر کی تو یہ تو میرا نمبر ون چیمپن اوہ سپیڈ اس کی دیکھی سکتے ہیں اور دوسرا اگر میں اپنا آرمیگر دکھاؤں تو یہ بھی میرا دیکھیں گے یہ چھوڑا بیٹر بیلڈ ہے اور یہ اٹیک بھی اچھا کاسا ڈیمیج دیتا ہے ہمارے باس کو تو اگر اس کا ٹرن میٹر ڈاؤن ہوگا تو اپنی اے ٹو کو یوز کرے گا اور جس سے کافی سارا ایک بار ڈیمیج لے لیتا ہے پھر پھر بھی جو ہے میرے کو ساتھ میں سپورٹ چیمپنشی ہوتے ہیں اور اگلی میں پاس ہے ہماری بیسٹ شیلڈ چیمپن جو کی ہے ہماری ویلکری تو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہوگا کہ ویلکری اپنی سکل سے بہت میسیف شیلڈ کر دیتی ہے اور یہاں دیکھیں گے میرے پاس کافی سارا ڈیفنس ہے تو ڈیفنس کے بیسٹ کو اس کی شیلڈ ہوتی ہے بہت زیادہ میسیف شیلڈ ہوتی ہے ساتھی زیادہ دو ٹرن کے لیے ہوتی ہے اگر آپ کے پاس ہوں تو کبھی کبھی تین ٹرن کے لیے بھی ہوتا ہے اور دوسرا چیمپن موسٹ لوگوں کے پاس ہوگا جو ہمارے فیوجن کے لیے تھا یہ ہے ہمارا ڈروکوگل دا گرینٹ تو یہ بھی ہماری شیلڈ پروائیٹ کرتا ہے اور ہم سے زیادہ خاص بات یہ ہے کہ شیلڈ ہماری تین ٹرن کے لیے ہوتی ہے تو جلدی جلدی میری لیسنڈر اٹیک کرتی ہے فاس ساتھ جو ہے ٹرن میلٹر کے حساب سے ہماری جو ہے ہمیشہ شیلڈ رہتی ہے اور بھی بہت سارے چیمپن آپ کو میں شیلڈ کے لیے بتاتا ہوں تو آئی تنگ میرے پاس بھی کئی سارے چیمپن ہے تو آئیے میں آپ کو دکھا تھا آپ کو کون سا چیمپن آپ کے لیے کام آئے گا تو یہ کہیں گے یہ ہے آپ کو رین بیس آپ کے کام نہیں آئے گا کیونکہ یہ خالی ایک ہی چیمپن کے پر شیلڈ لگاتا ہے تو آپ ایسا چیمپن ہے آپ کو چیمپن وہ چاہیے جو آپ کے سارے کے سارے چیمپن کے پر شیلڈ لگا پائے تو آئیے بات کرتے ہیں ہمارا اگلا چیمپن آئیے میں ڈھوڑتا ہوں ہمارا ایک چیمپن دونسکریچ آکے ہاں دیکھیں گے ہمارا جو ہے یہ ڈومسکریچ ایک ریا چیمپن ہے یہ بھی آپ کو پروائیڈ کرتا ہے شیلڈ دو ٹن کے لیے تو کافی اچھی بات ہے ایک ہمارا ہوگا لیٹس سی زیلو تھا زیلو تھا بھی ہمارے شیلڈ پروائیڈ کرتا ہے اور یہاں دیکھیں گے پلے شیلڈ اور آن ایل بائیز آور ٹری ٹنز تین ٹن کے لیے شیلڈ پروائیڈ کھالی یہ چیمپن ہی یوز کریں گے آہ اور کہاں گیا ہمارا ڈومسکریچ تو بھی آپ کا کام چل جائے گا آپ کے بعد تھوڑا سا بس آپ کو فاسٹ ہونا پڑے گا اور ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں اور بھی بہت سارے شیلڈ مجھے نیا چیمپن ابھی ملا ہے اس کو اس کو بھی بیلڈ کر رہا ہوں تو یہ ملگا سٹیل گریڈل یہ دیکھیں گے تو یہ بھی بہت بڑی شیلڈ پروائیڈ کرتی ہے بیلڈ کر رہا ہوں بھی لیول سکٹی بھی نہیں ہوئی ہے تو بہت سارے اس کی ہمارے پاس ایچ پی ہے اور بھی ہمارے ہمارے پاس میرے چیمپن ہے میں مجھے کہاں ملے گا جو نیو انٹری ہماری ہوئی ہے یہاں پہ ٹرکونیس ٹرکونیس تو یہ چیمپین بھی ہمیں شیلڈ پروائیڈ کرتا ہے تو آپ کو اس کے بہت سارے اچپی ڈالنے لگے گی پر آپ ہمیشہ شیلڈ ایسا نہیں ہے کہ ٹین پرسنٹ ہو یا پانچ پرسنٹ شیلڈ دیتا ہو بس آپ کے اوپر شیلڈ ہونی چاہیے کتنی بھی ہو آپ کو بلہی چیمپین کو آپ کو بوس کو مارنے میں آپ کو کافی دیل لگ سکتی ہے ایسی کوئی بات نہیں ہے تو آپ ویٹ آرام سے کیجئے جیسے کی میرے جو چیمپینز ٹھیک ہیں پر پھر بھی میں ٹرائے کروں گا تو آئیے شروع کرتے ہیں ہماری بیٹل کو تو ایسی آپ کو ہمیشہ کم سے کم دو یا تین چیمپینز تو آپ کو ہمیشہ چاہیے ہوں گے اگر آپ کو یہ بھی نہیں ہو رہا تو اگر آپ کے شیلڈ چیمپینز نہیں ہے تو آپ کو ہمیشہ تین آرمیگر ٹائپ چیمپین لگانا پڑا گا تاکہ جو ہمیشہ آپ کے باس کا ٹرمیٹر آپ کا لگا رہے تھا آئیے میں بتاتا ہوں چیمپینز کو لگاتا ہوں ہمارے اور میرا آرمیگر اور میرا بچارہ گریب سارمیگر تو یہ دیکھئے میں نے لگا دیا ہے اور اس کے اندر میں میری ٹیکنیک ہے کیونکہ باس تک پہنچتے پہنچتے کبھی کبھی کیا ہوتا ہے کہ میری جو ہے ہماری ویلکری کی جو ہے شیلڈ والی سکیل جو ہے وہ کول ڈاؤن پہ ہوتی ہے تو اس لیے میں کو یہ تھوڑا سا مینویل کرنا پڑتا ہے تاکہ جو ہے باس تک پہنچتے اس کی جو ہے شیلڈ ختم نہ ہو اور ہمیں کوئی دکت نہ ہو تو ایک بار تو ابھی اس کی سکیل یوز کری سکتے ہیں چلو بھائی تو دیکھیں گے اب میں مینویل ہی کر رہا ہوں تاکہ جو ہے میری شیلڈ اب میرے پاس ایک موقع ملے گا میری جو ہے وہ شیلڈ ہمیشہ تو میں پاس تین ٹرنز کا ٹائم ہے اور یہ میری بک ہو رکھی تو مجھے زیادہ دکت نہیں ہونے چاہیے تو لیٹس سی اب اب ٹرائے کرتے ہیں ہماری اس کے لیے اور جان مجھ کے میں ویگ چیمپنز کو اٹیک کر رہا ہوں تاکہ جو ہے میری زیادہ ٹرنز آئیں تو ابھی بھی تو ٹرن پہ کول ڈاؤن پہ ہے تو ابھی چلتے ہیں آرے یا اس کو تو اس نے مار دیا یار اسے گلت ہو جائے گا اوکے تو لیٹس سی ہماری ویلکری کی باری ہمیں چاہیے ہی چاہیے کچھ بھی کر کے تو آہ گیا آخر ہمارا کول ڈاؤن کا ٹائم جو ہے آ گیا ہے اور اب ہم یوز کرنے والے ہیں ہماری سکل جیسے ہی بوس آئے گا تو لیٹس سی ہماری جب سے پہلے تو اگر میں یہ ٹرن میٹر کروں گا تو یہ مجھے اٹیک کرے گا اور مجھے لگتا ہے میرا جو ہے پیلز مرنے کے چانس بڑھ جائیں گے ہمارا پرووک نہیں چڑھا پر ہمارا جو ہے مر گیا تو اب مجھے دوبارہ سے ریسٹارٹ کرنا بڑے گا کیونکہ جو ہے لیسنڈرا کی میری سکل جو تھی ہماری اے تھری تھی وہ کول ڈاؤن پہ تھی تو آئیے میں اس کو بیک کرتا ہوں دوبارہ سے چلا کے دکھاتا ہوں آپ کو تو پھر سے آگے ہمارے ٹرنز کی طرف اور مجھے اس لیے بھی در لگ رہا ہے کیونکہ جو میرے یہاں آمیگر ہے کافی زیادہ ویک ہے اور اگر میں کوئی یہ لوگ اس کو اٹیک کریں گے تو یہ زیادہ ٹائم جو ہے بھائی صاحب زندہ نہیں رہ پائے گا تو اس لیے میں فٹیک سے ایسے ہی اپنی ٹیکٹک کر رہا ہوں کی میری جو ہے سب کی سکلز کول ڈاؤن پہ رہیں بوس تک آنے تو اس کی بھی اب سکل رہے گی اور آئی تنگ لیسنڈرا کی بھی ہماری سکلز کول ڈاؤن پہ ہی رہے گی تو لیٹس سی اب ہمارا بوس پہ پس پہنچ نہیں والے ہیں تو اب مجھے کوئی ڈر نہیں ہے میں سب کی اے ون کو یوز کروں گا اور بوس کے پاس پہنچنے والے ہیں تو دیکھئے اب میں پہنچ چکا ہوں تاکہ اب جو لیسنڈرا اپنی ٹرن لے گا اور آئی تنگ سیکنڈ ٹرن ہماری لے گی ہماری ویل کر رہی اب جو ہے ہماری آلموس ہمیشہ شیلڈ رہی گی تو جو ہے ہمارا جو بوس ہے اب مجھے کاؤنٹر اٹیک نہیں کر پائے گا تو یہ یوز کرتے ہیں ہماری سکل اور آئی تنگ یہ راؤنڈ کافی دیر تک چلنے والا ہے دیکھیں کہ اگر میں نے ٹر میٹرز کا ڈاؤن کر رہا ہے اگر مہا پہ شیلڈ نہیں ہوتی تو یہاں دیکھیں کہ اپنی سکل سے دیکھیں کہ کر رہا ہے کہ اپنی سکل سے اپنا کاؤنٹر اٹیک کرے گا تو چلتے ہیں اب آئی تنگ کر کے دیکھتے ہیں ہماری آلموس ہمیشہ شیلڈ رہنی چاہیے کہ کئی تین ٹرن کے لیے یہ ہے اور ہماری سپیڈ جو ہے وہ بھی بہت زیادہ ہے دو سو اور دو سو راکو گل کی بھی آئی تنگ ٹو ہنڈرڈ کے اراؤنڈ سپیڈ ہے تو ہمارا جو ہے کام جو ہے بڑیا سے چل جانا چاہیے تو ہم ہمیشہ شیلڈ پہ ہی رہیں گے تو لیٹس سی اب دیکھتے ہیں کتنی دیر میں راؤنڈ ہوتا ہے آلموس پندرہ منٹ مجھے اس کو مارنے میں لگے ہیں اور ٹائم زیادہ لگا ہے پر سکسیس ریٹ ہنڈرڈ پرسنٹ ہے اور اگر اپنا دوسرا آمیگر بھی اچھے سے بلڈ کر لیں گے تو آپ کا تھوڑا سا ڈیمیج ہے وہ زیادہ ہو جائے گا تو آپ کے پاس اگر لیسنڈر نہ بھی ہو تو جیسے میں نے بتایا تھا اپنا جو ہے آرمیگر لے سکتے ہیں اور اگر یسے کی یہ سپیرٹ چیمپئن ہے اور یہ بھی سپیرٹ ہے تو آپ کو فورس کے حساب سے وہ ڈیمیج زیادہ دیتے ہیں سارے کے سارے سپیرٹ ہیں تو آپ دیکھی سکتے ہیں کہ یہاں پہ کافی زیادہ ہمارا یوٹیلیٹی ہے اگر آپ کے بعد اور کوئی چیمپئن ہوتا میجک تو شاید اور زیادہ دیر لگتی میبھی وہ مر بھی جاتے کیونکہ کبھی کبھی بیچ میں ایک دوبار کاؤنٹر اٹیک کر بھی لیتا ہے تو اگر آپ کی بہت ساری دھائی سو تے تین سو تے اوپر ریزنس نہیں ہوگی تو آپ کو سارے لینڈ بف ہو جائیں گے اور آپ کو کافی زیادہ ڈیمیج زیانا پڑے گا تو اس لبی کے لئے اتنا ہی یہ تھا ہمارا سکرائپ کین کو مارنے کا ایک بیسک طریقہ ہارڈ بے ایزی پی بھی آپ یہی ٹرائے کر سکتے ہیں آپ کا سرس ایکسیٹ پہت زیادہ ہو جائے گا اور شیلڈ چیمپنز اکرین لیٹھنٹر سے سلنڈرہ ہونے کے آپ کے پاس جرود نہیں ہے تو اس سب ہی لکھتے ہیں ویڈیو پاس نہ رہے تو لائک کیجئے گا سبکرائب کیجئے گا تینک یو